اسلام علیکم دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب انسان کے اوپر برا وقت آتا ہے تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں دوستو اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جیسا کہ انسان جب اندھیرے میں جاتا ہے تو اس کا اپنا سایہ بھی اندھیرے میں ساتھ چھوڑ جاتا ہے اندھیرے میں اپنا سایہ بھی نظر نہیں آتا دوستو اسی طرح جب انسان کے اوپر برا وقت آتا ہے تو اس وقت اس کے جو اپنے دوست ہوتے ہیں اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں سب چھوڑ جاتے ہیں اپنے دیکھا ہوگا جب ایک قریبی رشتہ دار کو پر برا وقت آتا ہے وہ اپنے کوئی بھی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو اس کے خریدار کون ہوتے ہیں آپ مجھے بتائیں کون ہوتے ہیں وہی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ مشکل وقت میں اس کا ساتھ نہیں دیتے اگر وہ اپنی گھاڑی بیچ رہا ہے تو وہی رشتہ دار آکے سستے داموں لے جاتے ہیں اسی کو پیسے دیتے ہیں وہ رشتہ دار کسی کھاتے کہ رشتہ دار نہیں ہوتے ان کو رشتہ دار کہنا بھی گناہ ہے ایک جرم ہے کو رشتہ دار کہنا ہی نہیں چاہیے دوستو میں آپ کو ایک سپین کے عرب پتی کی کہانی سناتا ہوں اس کے چار ہوتلز تھے سپین کے اندار جس کا نام ہے دون منٹیریو وہ ایک عرب پتی آدمی ہے اس نے اپنی اتنا زیادہ محنت کی اتنا زیادہ محنت کی دن رات محنت کر 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 کہ اس نے اپنی صحت کو کوئی کیال تک نہیں رکھا دن کو محنت کی رات کو محنت کی اٹھتے چاکتے بیٹھتے صبح شام کوئی اس نے وقت تو اس نے دیکھا نہیں کہ کون سا ٹائم ہو رہا ہے کون سا وقت ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا نہیں اس نے کہا بس پیسہ 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 بڑا اچھا آدمی تھا نائس آدمی تھا راستے میں جاتے ہیں گریبوں کو پیسے بھی دے دیتا تھا اگر کوئی مانگنے والا راستے میں آ جاتا ہے کوئی خیرات مانگنے والا آ جاتا ہے کوئی بھیک مانگنے آ جاتا ہے اور اس طریقے سے کوئی اس طرح کوئی ہوتا ہے جتنے اس کی جیمیں ہوتے تھے وہ ان کی مدد کر دیتا تھا اس نے اپنی فکر یعنی پرواہ نہ کرتے ہوئے لگتار محنت کرتے ہوئے بیمار ہو گیا لگتار اس نے اپنی صحت کا کوئی خیال تک نہیں رکھا اس نے اپنی صحت کی طرف دیکھا تک نہیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں میں کوئی علاج کروں میں کوئی معالجہ کروں شدید بیمار ہو گیا بس اس کا یہ کام ہوتا تھا کہ میں یہ پیسے کماروں اور پیسے کماروں اور ہوتل بناوں جیسے ایک انسان کا آج کل بھی ہوتا ہے ہر بندے کا ہوتا ہے کہ بندہ اس میں لالش میں ہوتا ہے یہ کلوں وہ کلوں وہ کلوں افلاں کلوں یہ وہ افلاں اسے وہ ڈاکٹر کے پاس گیا شدید بیمار ڈاکٹر نے کہا باہ جی آپ کو تو کینسر ہو گیا لیور کا جب یہ بات سنی پاؤں سے زمین نکل گئی اس نے سوچا کہ میں ایک اب اپنے جو میرے ہوتلز ہیں میں ان کو اوپر وزٹ کرتا ہوں اب میرے جو زندگی کے آخری ڈیز رہے گئے ہیں وہ میں اب کسی دھکاری کی طرف گزارتا ہوں ایک غریب آدمی کی طرف گزارتا ہوں تاکہ میں میں اس بات کا بھی اندازہ کا سکتا ہوں کہ یہ جو لوگ اتنا غریب ہوتے ہیں بھیکاری ہوتے ہیں مانگنے والے ہوتے ہیں اپنی زندگی کس طریقے سے گزارتا ہے وہ یہ چاہتا تھا اپنے دماغ کے لئے میں ایسا کچھ کرو سب سے پہلے اپنے ایک ہوتل کے اوپر گیا ایک فقیروں والے پھٹے پرانے کپڑے اب سکرین میں دیکھ رہے ہیں پہن کار ہوتل کو پر چلا گیا پہلے ہوتل کو پر گیا جیسے اس سیکیورٹی کار نے دیکھا اس نے کہا رک جا بھائی رک جاؤ چلو جاؤ دفع ہو جاؤ چلو جاؤ بھیکاری فقیر بھوکے ننگے چلو جاؤ واپس یہاں سے وہاں سے کچھ دیر کے بعد منیجر آ گیا منیجر آ کے ملتا ہے جی بھائی کھانا کھانا ہے بھیکاری آئے جا کیا کھانا کھا رہے جائے ادھر تو کوئی عام ایسے بندے گھڑیا جاتے ہیں یہ سبین کا سب سے بڑا ہوتل ہے چلو جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ نکل جاؤ کوئی کھانا کھونہ نہیں ہے جب get out اس کے بعد بڑا اداس ہوا دل کے اندر یار میں میں نے سٹاف رکھا ہوا ہے اور میں اس کی کوئی تربیہ صحیح نہیں کہہ سکا چلو دل میں خمصدہ ہے کیونکہ جب برا وقت آپ آنٹ پڑا ہے لیور میں کینسر ہو گیا ہے تو پھر آپ پتہ چل گیا ہے دنگی کے گنے چنے باقی دن رہ گیا ہے اچھا جی دل میں سوچ رہا ہے یار کیا ہوا ہے میرے میرے مدلہ یہ لوگ جو ہیں سٹاف کے لوگ ایسے ہی رہا ہے اس کے ساتھ بیہیوئیئر کرتے ہوں گے چلو دل میں بہت برا محسوس ہوا ہے کیونکہ آدمی خود بہت اچھا تھا دون دوسرے ہوڈل پہ چلا گیا ہے دوسرے ہوڈل پہ گیا ہے تو ادھر کا ویٹر سامنے سے اس نے استقبال گیا ہاں جی بھائی خانہ گانا ہے بھائی تمہارا دماغ خراب ہے تم یہاں پہ آگے پھٹے پرانے کپڑے پینٹ کا بھیکاری کہیں کہ ان لوگیں چل گئے چلے جاؤ جاؤں سے نکل جاؤں سے ہمارے گاہ خراب کر رہ ہمارے کلائنٹ قراب کر رہا ہمارا لیول ڈاؤن اور ہمارے ہوتل کا جو کیٹ آؤٹ گرلاز گو 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 تو اس نے پھر میں نے اس نے کہا اس کے آپ کے منیجر سے بات ہو سکتی ہے یا آنر سے بات ہو سکتی ہے ڈان نے کہا یاد رکھے ڈان کا اپنا ہوتل تھا وہ فقیروں کے لباس میں بھیکاریوں کے لباس میں پھر رہا ہے ڈان تو اس نے کہا جی ہو سکتی ہے بلایا جی منیجر آگیا منیجر آگیا آن جی بھیکاری ہوں کھانا کھانا ہے بھوکا ہوں کھائی دنوں سے آج جے ابے جا دفع ہو جائے یا آبے گا کھانا کھانے آگیا تو اس نے ورڈ گلاس ہوتل کو پر کھانا کھانے آگیا تو تو اپنی شکل دیکھ تو اپنا حساب دیکھ تو اپنا ہولیہ دیکھ میں چپیٹیں کھائے گا نکل جا جا کھانے کے بہت اچھے پیٹے نہ کھا کے جائے دفع 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 ہو جائے یہاں سے چال آگیا واپس راستے میں سوچ رہا ہے یار سر پکڑ کے بیٹھ گیا میں کیا کروں میں کیا کرنا چاہیے مجھے میرا سٹاف میرے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ بھیکاروں کے ساتھ ایسے سلوک کرتا ہے غریب لوگوں کے ساتھ ایسے سلوک کرتا ہے کیا میں نے تربیت ان کی ایسے کیا ہوتا ہے تو اس کے پاس تو چلا جاتا ہے شروع شروع میں مطلب اس کے ساتھ اس نے ایک ہوتل بنایا تھا اور جس کو پر وہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتا تھا غزو کے پاس اس کے پاس چلا گیا اس کے پاس کہتا ہے یار رب چم اس کے پاس جاتا ہوں اس کے پاس گیا ہے کیونکہ اسے پتا تھا دون کو کہ وہ کس جگہ پہ ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے اسی یعنی ہوتل اسی راستے سے اپنے اسی دوست کو ملے جو وہاں پہ مینیجر تھا اسے بات ہوئی جی بس کھانا کھانا ہے بھے یار کھانا کھانا ہے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تم اتنا ایک اچھے ہوتل کے اندر آگئے ہو تو تم یہاں بھی کھانا کھانے آگئے ہو وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے بھی ہیں چلے میں پیگاو کہتا ہے بھے پیسوں کو تم گولی مارو جاؤ جہنہ میں لے جاؤ پیسے جاننا میں ہمیں کوئی ضرورت نہ تمہارے پیسے کو تمہارے ہولیا چیک کرو تمہارے اپنی شکل چیک کرو تمہارے اوپر تدلانتے میں جین تمہارے چیرے کے اوپر اپنے بال چیک کرو اپنے کپڑے چیک کرو گندگی کی بیس دفا جائے نکل جائے یہاں سے تم کیا کرنے کے لیے آئے ہو اس نے کہا اس کے اونر سے بات ہو سکتی ہے ڈون نے کہا کہتا ہے بھے یار اونر کی بات تم کرتے ہو میں نے سب سے زیادہ محنت کی ہے میں اس کا اونر ہوں اور اس کے اونر کو کینسر ہو چکا لیور کا ویسے بھی ایک دو مینے کندے وہ مر جائے گا ٹر جائے گا یہاں سے دفا جاؤ میں اس کا اونر ہوں کوئی اس کا اونر نہیں ہے میں اس کا اونر ہوں اور تم جفا جاؤ میری آنکھوں سے اجھا لو جائے چھمپا تو جاؤ رفو چکر ہو جاؤ ڈون کے دل کو پر اس کی ڈون کے آنکھوں میں آنسو ٹھپک میں ٹھپک میں ٹھپکنے لگے دل دل کے اندر اپنے آپ کو کرید رہا ہے کھو رہے ہیں نوچ رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں یہ میں نے کیا کیا ہے میں نے اس طرح کے لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے یہ کہ غریب لوگوں کے ساتھ کیا بیہیوئر کرتے ہوں گے جو انہوں نے آج میرے ساتھ بیہیوئر کیا کیا یہی بیہیوئر یہ ان کے ساتھ بھی کرتے ہوگے اس کی وجہ سے میں دیمار ہو گیا اور میری تربیت کے اندر کوئی غلطی رہ گیا کمی رہ گیا دل دل میں اپنے آپ کو کھا رہا ہے اپنے آپ کو نوچ رہا ہے اپنے آپ کے اوپر غصے اور اپنے آپ کو اوپر شرمندہ ہے کہ میرے میرے سٹاف اس طرح سے اس بیہیوئر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے اس کے بعد اس کا ایک چوتھا آخری ہوتل جو کہ شہر کے باہر تھا اس نے کہا چلو اب میں اس کا بھی وزٹ کرو دون دماغ میں سوچ رہا ہے کہ میں پہلے سب کا وزٹ کر لوں تو اس کے بعد میں اپنا کوئی نہ کوئی جو ہے فائنل ڈیسین لوں گا اس کے بعد دون منٹیریو آخری ہوتل پر چلا گیا اسے امید ہوتی ہے کہ مجھے ادھر سے بھی یہی رسپونس ملے گا وہاں سے بھی مجھے دھکے دیے جائے گا وہاں سے بھی مجھے بھگا دیا جائے گا اور میری ڈس رسپیکٹ میری انسائٹ کر کے مجھے نکال دیا جائے گا اور اپنے بلکہ اب دون کے اندر چلنے کی حمت نہیں رہ جاتی کیونکہ دون تو ایک اچھا انسان تھا وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ غروبوں کے مدد کرو وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ لیکن وہ اپنے آپ میں اب پریشان ہے بہت مایوس ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہوتا رہا ہے اور میں کہاں تھا اب کہاں پہنچ چکا ہوں اس کے بعد تو آخری ہورڈر کے اوپر دوستو چلے جاتا ہے ڈون اب آخری ہورڈر پہ پہنچ گیا ہے اس کا نام تھا مینیجر کا میتھیو میتھیو کو پورے سپین کے اندر ہر کوئی جانتا تھا میتھیو کے پاس پہنچا ہے وہاں پہ گارڈ نے استقبال کیا ہے جی فقیر ہوں مانگنے آیا ہوں بھیکاری ہوں پیسے نہیں ہیں بھوکھا ہوں کئی دنے تھے ہر جگہ سے مجھے بھگا دیا گیا ہے اب میں بہت بھوکھا ہوں مجھے کھانا چاہیے اس نے اپنے مینیجر میتھیو کو بلا ہوا میتھیو پہنچ گیا میتھیو نے پتا ہے جی بھیکاری ہوں کھانا کھانے آیا ہوں اس نے کہا آپ یہاں پہ سٹے کرو بیٹھ جو یہاں پہ ویڈ کرو تھوڑی دیر کے لئے تو یہاں ابھی تھا کچھ ٹیبل خالی نہیں ہے میں ٹیبل خالی کرواتا تو اس کو بعد میں آپ کو بلا لیتا ہوں بیٹھ گیا ڈون زمین کو پر بیٹھ گیا اور جبکہ ڈون کے زمین کے پیروں سے زمین کے پیروں سے ڈون کے پیروں سے زمین نکل چکے تھی اور ڈون کا رنگ پیلا پاٹ چکا تھا اور وہ واقعی فقیروں کی طرح گیا زمین کو پر بیٹھ گیا ڈون بیٹھے بیٹھے کچھ دیر کے بعد ایک گھنٹہ گزر گیا ڈیٹھ گھنٹہ گزر گیا ڈون سمجھ چکا تھا کہ یہ میتھیو منیجر جو ہے میرے ساتھ ہاتھ کر چکا ہے اور یہ بھی اسی طرح کیسے بڑے تقنیق کے ساتھ بڑی مکاری کے ساتھ بڑی چلاکی کے ساتھ اس منیجر نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے اور اس نے بھی وہی رسپوں ہوتی ہے وہی جواب ہے اس کا بھی لیکن جب ڈون اٹھ کے آنے لگا جیسے ڈون اٹھ کے آنے لگا میتھیو کے نظر پڑی کہ ڈون جانے لگا ہے میتھیو نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد اس کو اس نے اپنے ساتھ بٹھایا کھانا کھلایا ترہ ترہ کی ڈشیں کھلائیں سارا کچھ کھلا دیا تو اس کے اوپر میتھیو بہت زیادہ پرچوش نظر آ رہا تھا خوش نظر آ رہا تھا جس کو اوپر ڈون نے سوچا کہ یہ تو میرا جو بندہ ہے یہ بہت اچھا کام کہہ رہے ہیں یہ تو بہت نائس ہے یہ تو بہت فٹ ہے یہ تو سارا یہ تو گارڈ فیرنگ ہے یہ تو مجھے کھانا بھی دے رہا ہے سارا کچھ کارکور اس نے کہا کہ اگر آپ کو جواب چاہیے تو میں آپ کو جواب بلا کے دے سکتا ہوں یہ میتھیو نے اپنے اس کو فقیر کو بولا یعنی ڈون کو بولا تو اس نے کہا کہ میرا ایک اوپر ایک وقت آیا تھا میری بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میں اسی طریقے سے سب کچھ ختم کر چکا تھا میں اس ہوتل کے آنر کے پاس آیا میں نے ریکویسٹ کی تھی سارا کچھ بتایا تھا اس نے مجھے اپنی ساتھ ہائر کر لیا تو اس نے مجھے اپنی ساتھ جواب دے دی تھی تو اس لئے اگر آپ کو جواب چاہیے تو میں اپنے آنر سے بات کروں گا اس ہوتل کا آنر سے میں آپ کو اچھی جواب لاکہ دے سکتا ہوں تو اس پر وہ بہت خوش ہوا وہ چلا گیا اگلے دن رسول آپ نے اندر میٹنگ کال کے اس میٹنگ کے اندر اس نے بلایا سب کو بلایا میٹنگ کے اندر اور اسی ولیے کے ساتھ وہاں بھی گیا جب بیٹھا تو سب نے دیکھا بلا 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 یہ کیا ہو گیا ہے وہی بندہ فقیر ہے جس کو ہم نے دھکی دیئے تھے یہ تو آنر تھا سب شرمندہ ہو گئے بیٹھ کے اس نے کہا میٹھیو کے علاوہ سب کو میں یہاں سے جواب سے ختم کرتا ہوں کینسل کرتا ہوں فائر کرتا ہوں یہاں سے نکل جاؤ دفعہ جاؤ چلے جاؤ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کال سے ہر بندہ میٹھیو کے علاوہ ہر منیجر اپنی جواب کا انتظام کرے مجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے تم لوگے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ گٹ آؤ گٹ آؤ اس نے سب کو وہاں سے بھگا دیا میٹھیو کو سارے سارے ہوتل کا مینیجر بنا دیا جس کے بعد میٹھیو کو جو بھی پیچھے نقصان ہوا تھا تو میٹھیو نے اس سے کئی گناہ زیادہ پرافٹ کمانا شروع کا دیا اور اس سے پہلے میٹھیو کو کئی ہوتل سے آفر آنے لگی میٹھیو نے کہا تھا نہیں میں اپنے آنر کا احسان مان دوں میں محسن کا احسان کبھی نہیں بھولاؤں گا کیونکہ میرے اوپر جب برا وقت آیا تھا مجھے اس ہوتل کے آنر نے جگہ دیتی جواب دیتی اس کی وجہ سے اب مجھے ہاں جگہ سے آفر ہے تو اس وجہ سے میٹھیو پورے سارے کے سارے ہوتل کا مینیجر بن گیا اور لاکھوں اربوں کرونوں روپے کرونوں پتی اربوں پتی بن گیا بہت زیادہ اس کا تنخواہ مل گئی اللہ حافظ